یہ ہولیوڈ ووک آف ویم ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ایک ہوملیس بندہ یہاں پر بچا رہا اپنی نیند پوری کر رہا ہے لاس انجلس امریکہ کے بڑے ترین شہروں میں سے ایک ہے یہاں کی آبادی تقریباً 38 لاکھ ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 38 لاکھ میں سے تقریباً ستر ہزار افراد بے گھر ہیں جو کہ امریکہ کے اندر ہوملیس یا بے گھر افراد کی جو پاپولیشن ہے آبادی ہے ان میں سب سے بڑی آبادی لاس انجلس میں ہے تقریباً ستر ہزار اگر میں ان ستر ہزار کو آپ کو جو ہے وہ ریفرنس میں دوں تو ستر ہزار سے مراد یہ ہوا کہ ایک پورا سٹیڈیم پاکستان کا ایک چھوٹا شہر اس میں آسکتا ہے بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی پاپولیشن بھی ستر ہزار سے کم ہے اور ہر روز اس آبادی کے اندر تقریباً پچیس کے قریب افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اور اگر یہاں پر ان سڑکوں کے اوپر آئیں گے یہ جس روڈ کے اوپر میں ہوں میں نے آپ کو پہلے ایک اور ویڈیو بھی دکھائی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا ہولیوڈ بولیوارڈ میں ابھی میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو خاتون بول رہی ہیں یہ ایک ہوملیس ہے یہ وہ سٹریٹ ہے جہاں پر سب سے ایدا ٹورس آتے ہیں اور اسی سٹریٹ کے اوپر آپ کو جگہ جگہ کے اوپر ہوملیس لوگ نظر آئیں گے ان کی جو اگر میں آپ کو ریشنو بتاؤں ہر ایک سو پچاس میں سے ایک شہری ایک لوس انجلس کا شہری جو ہے وہ ہر ایک سو پچاس میں سے وہ بے گھر ہیں اتنے بھی یہ ہوملیس لوگ ہیں ان میں سے ڈیلی پانچ ڈیلی پانچ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا خطشہ رہتا ہے کہ وہ ان کی جان جا سکتی ہے بکاوز وہ ونریبل ہوتے ہیں انہیں ہیلتھ کےر تک ایکسیس نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ان کی لائف جو ہے بہت مشکل ہے اس کے علاوہ جو ہوملیس پاپولیشن ہے اس کے اندر جو ڈرگز کا یوزیج ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ٹریٹ کے اوپر اگر آپ گھومیں گے تو یہ ٹوریسٹ کے لئے سٹریٹ ہے تو اس کو سیف ہونا چاہیے بڑ یہ سٹریٹ بھی سیف نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہوملیس شخص جو لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کوئی روزگار نہیں ہوتا تو وہ اپنا روزگار پورا کرنے کے لئے کرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹریٹ جو ہے وہ سیف نہیں رہتی ہیں کل جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں پر ایک انسیڈنٹ بھی ہوا کہ ایک ہوملیس شخص کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ پولیس انہیں گرفتار کر رہے آ گئی تو یہاں کی حکومت ان بے گھر افراد کے لئے کیا کر رہی ہے تو جو تعداد میں نے آپ کو بتائی وہ ستر ہزار اور ایکسپیکٹی کیا جا رہا ہے کہ دوزار اٹھائیس میں اولمپکس جو ہیں وہ لوس انجلس میں ہوں گے اور اس وقت تک اس کی عبادی ایک لاکھ سے بڑھ چکی ہوگی بڑ یہاں کی گورنمنٹ نے تقریباً شیلٹرز بنائے ہیں جن میں تقریباً اکیس ہزار کے قریب بیٹس موجود ہیں جہاں پر لوگ آ کر رہے ہیں جہاں وہ رہ سکتے ہیں بڑ یہ لوگ پریفر نہیں کرتے وہاں جانے کے لئے کیوں کیونکہ ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو یہ لوگ پورا نہیں کرنا چاہتے آپ کا فریڈم لے لیا جاتا ہے آپ کو ایک ٹائم پر چیک ان کرنا ہے ایک ٹائم پر چیک آؤٹ کرنا ہے آپ کسی کو ساتھ لا نہیں سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی گرل فرنڈ کو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے یا اپنی بوائی فرنڈ کو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے آپ کو ڈرگ سے دور رہنا پڑتا ہے ڈرگ ٹیسٹ آپ کو کروانے پڑتے جس کی وجہ سے وہ لوگ بجائز کے کہ شیلٹر میں جائیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیلٹر میں نہ جائیں سو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بے گھر کیوں ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پینڈیمک کے دوران بہت سائے امپیکٹ پڑا مگر اس سے پہلے بھی لوگ بے گھر تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجولیٹی آف دی پیپل گھر بنانا فورٹ کرنے وہ نہیں کر سکتے ایک اندازے کے مطابق ایک گھر کی لاغت تقریباً آٹھ لاکھ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپے تقریباً تیس کروڑ روپے بنتے ہیں تیس کروڑ روپے یا آٹھ لاکھ ڈالر ہر کسی کے پاس نہیں ہے یا تو آپ کو رنٹ پر رہنا پڑتا ہے اور رنٹ بھی بہت ایکسپنسیو ہے جس کے لیے آپ کو نوکری چاہیے نوکری کے لیے یہاں پر اتنی اپرچنیٹیز نہیں ہیں سو ڈرگز کا بہت بڑا ایشیو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں یا اس ہوملیسنس کے کرائسیز کے اندر وہ چلے جاتے ہیں یہ بہت ہی سیٹ صورتحال ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے شہر کے اندر جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے سٹارز جو ہیں وہ رہتے ہیں بہت بڑی ایکانومی ہے اور یہاں پر اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ بے گھر ہے اور وہ بھی خاص طور پر اس علاقے میں جہاں پر پیسے کی ریل پیل ہے آپ کو یہاں پر ملینئرز ملیں گے بلینئرز ملیں گے بٹ آپ کو آپ روڈ کے اوپر دیکھیں گے آپ کو ساتھ ہی ایک لیمبرگینی کھڑی نظر آئے گی مگر اسی لیمبرگینی کے ساتھ آپ کو ایک شخص جو ہے وہ بے گھر شخص بھی آپ کو نظر آئے گا یہ جو گھر پہاڑوں کے اوپر موجود ہے یہ آپ کو کافی اچھے ایفلونٹ گھر لگیں گے مگر جیسے ہی آپ پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور مین شہر کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ یہ سکائلین آپ کو یہ شہر کی نظر آ رہی جب آپ یہاں پر نیبر اوڈ میں جانا شروع کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے اندر تو آپ کو مسائل نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ یہ شہر کے کتنے بڑے مسائل ہیں اور یہ کتنا انسیف شہر ہے خیر چکریں کتنے بڑے بڑے گھر ہیں یہ ہالی ووڈ کے آس پاس کی جگہ ہے تو یہ کبھی امکان ہے کہ ان میں سے کافی گھر جو ہے وہ خوالی ووڈ سٹارز کے بھی ہو سکتے ہیں یہ یہاں پر آئیکونک جگہ ہے مگر اسی خوٹپات کے اوپر لوگ بے گھر بھی ہیں جو کہ میرا خیال سے امریکہ کے چہرے کے اوپر دھبا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور وہ اپنے ملک کی غربت نہیں مٹا پا رہا ہے